بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے سامنے آٹھ میں پارے کا خلاصہ اور تفصیل پیش کروں گا آٹھ میں پارے اس میں سورہ انام کا اختتام ہو رہا ہے اور سورہ آراف شروع ہو رہی ہے سورہ انعام نعام عربی میں چوپائی کو کہتے ہیں انعام ان کی جمع ہے فرمائیں اگر ہم ان پر فرشتوں کو نازل کر دیں اور مرد زندہ ہو کر ان سے بات چیز شروع کر دیں تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین بیجا مطالبہ کیا کرتے تھے کہ آپ یہ کر کے دکھائیں آپ یہ کر کے دکھائیں آپ یہ موجزہ دکھائیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ ہم نے آپ کی نبوت کے برحق ہونے کے اور اسلام کے برحق ہونے کے جو دلائل آپ کو دیے ہیں وہ کافی ہیں مزید موجزات کی ضرورت نہیں ہے اور ان کے مطالبوں سے آپ پریشان نہ ہو کیونکہ یہ تو مردے بھی اگر زندہ ہو کر ان سے ہم کلام ہونے لگیں گے تو یہ اس کو بھی جادو کہہ کے ٹال دیں گے اسی پارے کے شروع میں اللہ نے قائدہ بھی بیان کیا کہ اکثریت ہمیشہ میار حق نہیں ہوتی بساوقات اکثریت غلطی پر بھی ہو سکتی ہے لہذا ہمیں حقائق کو دیکھنا ہے اور فرمایا کہ اگر اس وقت آپ زمین میں اکثریت کی اتباع کریں تو یہ اکثریت آپ کو اللہ کے راستے سے روک دے گی یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ یہ قائدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی اکثریت غلطی پر ہوگی اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ آج بہت سے لوگ اکثریت کو بنیاد بنا کر بھی کسی جیس کو غلط کہتے ہیں کہ اکثریت اس طرف ہے لہذا یہ غلط ہے بتانا یہ مقصد ہے کہ ہمیشہ اکثریت صحیح راستے پر نہیں ہوتی بعض دفعہ اکثریت ہونے کے باورود بھی غلطی پر ہو سکتی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض دفعہ اکثریت صحیح راستے پر بھی ہوتی ہے اسی صورت میں اللہ تعالی نے ایک بہت اہم حکم بھی ہمیں یہ دیا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے پوری عالم اسلام میں اہل علماء اور فقہ کا یہ اس پر اتفاق ہے کہ جس جانور کو بھی زباہ کیا جائے گا اس پر اللہ کا نام لیا جائے گا اگر آپ نے جانور پر اللہ کا نام جان بوچ کر ترک کر دیا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا آپ نے اس کے اوپر تو وہ گوشت ہمارے لئے حلال نہیں ہے بلکل مردار گوشت ہے وہ اسی پارے میں اللہ تعالی نے ایک اور بات بتائی فرمایا کہ اللہ تعالی جب کسی کے لئے بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں اور جاتے ہیں کہ اس کو سیدھا راستہ دکھائیں تو اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتے ہیں اسلام اس کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر کسی کو اسلام سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے لئے ہدایت کے راستوں کو کھول دیا ہے مشرقین کی عادت تھی کہ اپنی مردی سے چیزوں کو حرام کیا کرتے تھے بتوں کے نام پہ جانور چھوڑ دیا کرتے تھے اور ان کو پھر حرام سمجھا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو پیدائش کے بعد قتل کر دیا کرتے تھے سورہ انام میں اس چیز کی بھی حرمت کو بہت احتمام سے بیان کیا گیا ہے کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حرام مت کیا کرو اور غیر اللہ کے لیے چیزوں کو غیر اللہ کے نام پر قربانیہ مت کیا کرو آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا مزاروں پہ جو میت دفن ہوتی ہے جو بزرگ دفن ہوتے ہیں ان کے نام پہ جانور قربان ہو رہے ہوتے ہیں اس کی حرمت بھی صورت میں بیان کی گئی ہے کہ جانور کا زواہ کرنا وہ صرف اللہ کے لیے ہوگا جانور کی جو قربانی ہے یہ جانور کا زواہ کرنا یہ صرف اللہ کے لیے ہوگا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جانور قربان کرنا حلال ہی ہے قد خسر الذین قتلوا اولادہم فرمایا تحقیق وہ لوگ نقصان میں چلے گئے گھاٹے میں چلے گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا غربت کے خوف سے اولاد قتل ہوتی تھی اس پر قرآن مجید نے پابندی لگائی اسی صورت میں اللہ نے عشر کا حکم بھی دیا آپ کو معلوم ہے پوری دنیا کے مسلمان جب پیداوار کرتی ہے تو عشر ادا کرتے ہیں بعض صورتوں میں عشر کرنیس اور بعض صورتوں میں عشر ادا کرتے ہیں جس کو پیداوار کی زکاة کہا جاتا ہے اسلام میں پیداوار کی زکاة کے بلکل الگ احکام ہیں تو وہ پیداوار کی زکاة بھی اسی صورت میں نازل ہوئی فرمایا پہلے اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا وہ رب ہے جس نے آسمان سے پانی کو برسایا اور اس نے ترہ ترہ کے نباتات پیدا کیے اس نے انگور، انار اور خجورت پیدا کیے تمہارے لئے فرمایا جب یہ فصلے نکلا کریں تو ان کے پھل سے خود بھی کھایا کرو اور جب کٹائی کا وقت آئے تو اللہ کا حق بھی ادا کیا کرو تو بتایا گیا کہ تم جو یہ غریبوں کو عشر دے رہے ہو یہ حقیقت میں اللہ کا حق ہے جس اللہ نے تم پر احسان کیا اور مٹی اور گارے اور پانی کے ملاب سے تمہارے لئے ان ترہ ترہ کی فصلوں کو پیدا کیا تو اس کا اتنا حق ہے کہ کچھ حصہ اس کی راہ میں اس کو رازی کرنے کے لئے صدقہ کیا جائے اسی صورت میں اللہ تعالی نے ایک بہت اہم رکو نازل کیا جس میں اسلام کے بیسک حقام کو بہت دیٹیل سے بیان کیا گیا ہے تعالو اطلو ما حرم ربکم علیکن کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال یا حرام مت کیا کرو آو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے رب نے کن چیزوں کو حرام خرار دی ہے اس میں کیا ہے لا تشرکو بھی شیعہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو والدین احسانہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو یعنی یہ وہ اسلام کے بنیادی حقام ہیں جنہیں تمہیں فالو کرنا چاہیے اور غربت کی وجہ سے اپنے اولاد کو قتل مت کیا کرو علماء نے لکھا ہے کہ عورت اگر حمل ضائع کرتی ہے اس نیت سے کہ میں بچے کو کھلاؤں گی کہاں سے یا شہر کہاں سے کھلائے گا تو وہ بھی اسی وعید میں داخل ہے وہ بھی حرام ہے فرمایا ہم تم کو بھی روزی دیں گے اور اس تمہاری سوالات کو بھی روزی دیں گے کسی معصوم جان کو قتل مت کرو وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ کسی بے حیائی کے کام کو مت جاؤ وہ کھلے عام ہو یا چھپ کے بے حیائی ہو بے حیائی والا کام اللہ کو پسند نہیں ہے اور وَلَا تَقْرَبُوا مَالِ الْيَتِيمِ اگر باپ کا انتقال ہو جائے کرے تو تمہارے چھوٹے بہن بھائی یا بھتیجے یا بھانجے جو بالکل یتیم ہو اور چھوٹے ہو تو ان کا مال مت کھاؤ جیسے آپ دیکھیں کہ رشدار یتیموں کا مال کھا جائے کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرو اس کے قریب بھی مت پھٹکو اس کے پورا پورا مال محفوظ کر کے جب وہ سمجھدار ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو اور فرمایا نابطول میں کمی مت کرو گاہک کو کسٹمر کو ٹھگا مت کرو جھوٹ بول کے مال مت بیچا کرو یعنی انصاف کے ساتھ مال بیچا کرو اور فرمایا بہت اہم حکم دیا ان آیات میں اللہ تعالی نے اور اس صورت کے اختتام میں کیونکہ اس صورت میں توحید کا بیان زیادہ ہے اس لیے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ ببانگ دوہلی اعلان کر دیں اِنَّا صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماز میری قربانی میرا جینہ میرا مرنہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے لا شریکہ لہو میں اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا اس میں یہ تو سورہ آنام تھی جس کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ بیان کی اس کے بعد سورہ آراف شروع ہوتی ہے آراف جنت اور جہنم کے درمیان بلکل ایک مقام ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کی نیکیاں اور برائیاں بلکل برابر ہوں گی تو وہ کچھ وقت کے لیے جنت اور جہنم کے بلکل درمیان میں رکھے جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالی اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے تو اس آراف کا چونکہ یہاں تذکرہ آیا ہے تو اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام جو ہے سورہ آراف رکھا گیا اس سورت میں اللہ تعالی نے اپنی کتاب کا تعرف کروایا ہے کتاب انزل علی کا یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا یکن فی صدری کا حرج منہ آپ ان لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں اللہ نے آپ پر بہت بڑی نعمت کی ہے جو آسمان سے اپنے لئے آپ کے لئے کتاب کو نازل کیا اتبعو ما انزل علیہ کو مر ربکو اور بتایا کہ جو قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے اس کی اتباع کرو اس کو چھوڑ کر گمراہی کے راستوں پر مچ چلو اسی سورت میں اللہ تعالی نے انسانیت کی جب ابتدا ہو رہی تھی آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور بتایا کہ آدم علیہ السلام کو کیسے شیطان نے ورغلا کر آدم علیہ السلام سے اللہ کی نافرمانی کروائی اور شیطان نے اس وقت یہ قسم اٹھائی اللہ تعالی سے کہ کیونکہ آدم نے آدم کو سردہ کرنے سے شیطان نے انکار کیا اور اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی وجہ سے شیطان کو دربار سے باہر نکالا تو شیطان حسد کا شکار ہو گیا اور اس وقت اس نے قسم اٹھائی کہ میں قیامت تک اس آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہوں گا اور ان میں سے اکثریت کو میں جہنم کا اینہن مناؤں گا اے بنی آدم شیطان نے جیسے تمہارے باپ آدم کو جنت سے نکالا ہے وہ تمہیں اس جنت میں داخل ہونے سے روکے گا لہذا اس کی فتنے سے خوشیار رہو اور اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی مگر انہوں نے خطا سے توبہ کی اللہ سے گرگڑا کے دعا مانگنے لگے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان کے ظلم کیا تو نے اگر ہماری مغفرت نہیں کی اور رحم نہیں کیا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے برک شیطان جو تھا وہ اپنی غلطی پر اڑا رہا تو بتایا کہ شیطان کا طریقہ کیا ہے غلطی پر اڑ جانا اور آدم اور اس کی اولاد کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کر کے اللہ تعالی سے معافی مانگو اس کے بعد اللہ تعالی نے بیان کیا لوگ خام خمے اپنے اوپر رہبانیت کو اختیار کرتے ہیں اور اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام کرتے ہیں دنیا کی زینت سے کنارہ کشیخ تیار کرتے ہیں فرمایا من حرم زینت اللہ کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے پھر اللہ تعالی نے جو اہلِ عراف کے مقالمے کو ذکر کیا کہ کس طرح اللہ جنتیوں اور جہنمیوں کا آپس میں مقالمہ کروائیں گے جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو پورا کیا پورا پایا ہے اللہ نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو پورا پایا کیا اللہ نے تم سے جو جہنم کا وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس وعدے کو پورا پایا وہ کہیں گے ہاں ہم نے بھی اس وعدے کو پورا پایا اور پھر وہ اہلِ جنت سے پانی مانگیں گے اور رسک مانگیں گے تو اہلِ جنت ان کو کہیں گے کہ اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمْ عَلَى الْكَافِرِينَ اللہ نے آخرت کا انکار کرنے والوں پر ان جنت کی نعمتوں کو حرام کر دیا ہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو بھول جائیں گے جیسے یہ آخرت کے دن کو بھول گئے تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت میں پیغمبروں کے واقعات کو بیان کیا ہے کہ ہم نے نو علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا قوم کہنے لگی آپ ہماری طرح کے انسان ہو ہم انسان کو نبی نہیں مان سکتے اور یہ جو غریب مسکین لوگ ہیں ان کو آپ اپنے دربار سے نکالیے نو علیہ السلام نے کہا کہ میں ان غریبہ اور مساکین کو اپنی محفل سے نہیں نکال سکتا قوم ایمان نہیں لے کر آئی اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا قوم آت کا واقعہ بیان کیا گیا قوم سمود کا واقعہ بیان کیا گیا کہ قوم سمود نے مطالبہ کیا کہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا کی جائے صالح علیہ السلام نے اونٹنی پیدا کر کے دکھا دی اللہ کے حکم سے لیکن قوم نے اس اونٹنی کے ٹانگوں کو کٹ ڈالا اور اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اسی میں لوت علیہ السلام کے قوم کا بھی واقعہ بیان کیا کہ کیسے وہ لڑکوں سے بدکاری کی عادت میں مبتلا تھی لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا مگر قوم باز نہیں آئی سوائے چند لوگوں کے جو آپ پر ایمان لائے تھے اللہ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا لوت علیہ السلام کہتے تھے ایسی برائی کر رہے ہو جو تم سے پہلے کسی قوم نے برائی نہیں کی اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے اور یہ نوے پارے کے میں جا کے ختم ہوتا ہے جس میں شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ تم ناب طول میں کمی مت کرو اور پیسے لیتے پورے ہو اور مال جب دیتے ہو تو اس میں ڈنڈی مارتے ہو اس میں گھاٹے کا سوال یعنی لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہو اور تم قہزدہ لوگ نہیں ہو کہ تمہیں کوئی حرام کھانے کی مجبوری ہو اللہ نے تم سب کو رسک فراوانی دی ہے لیکن قوم کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اللہ تعالی نے اس قوم کو بھی تباہو برباد کر دیا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان قوموں کے واقعات صبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کے اور قرآن کریم کے تمام حکامات کو دل و جان سے قبول کرنے اور اس پر عمل پیلا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا